درجہ بعد درجہ ہر انسان کا پاکستان میں ٹیکس بڑھا دیا ہے اور جو چیز حکومت نے کہی تھی وہ عادی تو پوری کر دی ہے انہوں نے کہا تھا کہ قوم سے سیکریفائز کی بات کری تھی قوم سے کمر کسنے کی بات کری تھی تو قوم کی کمر تو کس دی ہے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی آپ کو قربانی نظر نہیں آ رہی حکومت کی طرف سے کوئی بھی آپ کو سیکریفائز نظر نہیں آ رہی حکومت کی طرف سے کوئی بھی آپ کو سیکریفائز نظر نہیں آ رہی اور پھر یہ جو جلتے پہ نمک جو جلتے پہ انہوں نے تیل چھڑکا ہے وہ بجلی کے بل ہیں پچھلے سال جس شخص کا سات ہزار روپے بجلی کا بل آتا تھا تین سو یونٹ والے کا اس کا اب سترہ ہزار روپے یونٹ آنے لگا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کا جس کا بل پچھ پنچ چھپن ہزار روپے آتا تھا ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے اس کا بل آیا ہے تو لوگوں کے پاس دیکھیں جو پاکستان میں ایک متواسط طبقہ ہوتا ہے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں ہر کسیب ورکنگ کلاس میڈل کلاس جو بھی لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں ان کا ایک دن ذہن میں بجٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ چالیس ہزار روپے ہمارا بجلی کا بل آتا ہے پچانہ ہزار روپے بجلی کا بل آتا ہے جس کا بھی آتا ہے اس کے پاس کوئی کارون خزانہ نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بل دے دے اس کے پاس ایک لیمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں جس حساب سے وہ بل دے سکتا ہے اور جب اس قسم کے بل آنا شروع ہوں گے جب اس قسم کے بل آنا شروع ہوں گے تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے کا بجلی کا بل دینا شروع کر دیا دو لاکھ روپے کا بجلی کا بل دینا شروع کر دیا اس شخص کو جس کے پاس چالیس ہزار کا پچہ ہزار کا بل آتا ہے تو وہ کہاں سے لے کر آئے گا ڈیڑھ لاکھ روپے کا بل اب آج یہاں پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ بجلی کے اندر بل اس لئے زیادہ ہے کہ انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ پاکستان میں آئی پی پیس کو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور جواد اسلامی نے بھی اس پہ درنا کیا ہوا ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پیس کو بند کرو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی لیس کرتے ہیں اور اس کی لیس پیمنٹ نہیں دیتے تو لیس پیمنٹ نہیں دیتے تو گاڑی لے لے گا واپس آپ سے اگر آپ آئی پی پیس کو پیسے نہیں دیں گے تو آئی پی پیس شاید آئی پی پیس بند کر دیں تو پھر آپ کے پاس بجلی کے لوڈ شیٹنگ ہو جائے گی تو ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی کہ ہم بجلی جو ہے اس کا کیا کریں گے کہ بجلی کے بل بھی مناسب ہو جائے اور سسٹم بھی کولیپس نہ ہو جائے اب پہلے میں بات کرتا ہوں کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ کیوں ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کے حل کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات جو ہم نے کل رات کو شاید خاکان عباسی صاحب اور میں نے کی تھی رات کو تو ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے اب بات سچی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گرمیوں کے اندر بتیس تین تیس ہزار میگا وارڈ بجلی چاہیے ہوتی ہے اور سردیوں میں صرف نو دس ہزار میگا وارڈ بجلی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ گرمیوں کی پوری بجلی پوری کریں گے یعنی کہ اگر آپ جولائی جون کے مہینوں میں اگست کے مہینے میں بتیس ہزار میگا وارڈ بنانے کی کیپیپیلٹی ہوگی اور سردیوں میں صرف نو ہزار میگا وارڈ بکے گا تو بیس ہزار میگا وارڈ کہیں نہ کہیں سے تو آپ کے ساتھ ضائع آپ کو بند رہا ہوئے گا نا پلانٹ اس میں چھ سات ہزار میگا وارڈ تربیلہ صرف آگست میں کیکن کرتا ہے لیکن آپ کا پندرہ ہزار میگا وارڈ بارہ ہزار میگا وارڈ بند رہتا ہے گر سردیوں میں تو اس لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا جب آپ یہ لگا رہے تھے کہ دیکھو یہ اگر گرمیوں میں ہم زیرو لوڈ شیڈنگ کر دیں گے تو سردیوں میں بل بہت زیادہ آئیں گے گرمیوں میں بل قابل برداشت زیادہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر لیتے گرمیوں میں یا ہو سکتا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے تو اگزیکٹ وہ لگا لیتے تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ہم نے کیا انسٹالڈ کیپیسٹی لگائی ہے وہ اتنی ہے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے یا اس سے زیادہ لگائی ہے نمبر ایک اور نمبر دو کیا لگاتے وقت ہم نے اس کا بارے میں سوچا تھا کہ یہ ڈالرز میں سروس کرنے پڑیں گے اس کے لونز ڈالرز میں سروس کرنے پڑیں گے اس کے پروفٹس مارجنز تو کیا ہمارے پاس کہیں سے ڈالرز اتنے آ سکیں گے یا نہیں ورنہ تو یہ کہ ڈیویویشن کرنی پڑتی ہے دوسری بات جو ہے جو کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ماں سوائے جب شاہد اباسی صاحب وزیر آزم تھے تو انہوں نے ایک رول کر دیا تھا کہ نپرا کوئی بھی نپرا کا ریٹ نہیں دے گا پلانٹ کا بیڈنگ ہوگی کہ ہر جس کو بھی پلانٹ لگانا ہے اس کو بیڈنگ ہوگی اور وہ آپس میں ڈیسائیڈ ہوگا بیڈنگ کے بعد بولی کے بعد کہ ریٹ کیا ہے جو کم سے کم ریٹ دے گا اس سے ہم پلانٹ لگوائیں گے اب انیس سو چورانوے سے جو پاکستان میں دستور چلا آرہا ہے کہ وہ ایک فکس ریٹ دیتے ہیں ہم سترہ فرسنڈ ڈیٹان آن انویسمنٹ اور نپرا ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ پرائس ہونی چاہیے اس پہ لوگ لگاتے تھے ہیں اور اس کے حضاب سے لوگ جو ہے وہ بجلی کے بل دے رہے ہوتے ہیں اب ہم لوگوں نے یہ بات کی ہے شاید اباسی صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے یہ چینج کر دیا انہوں نے کہا جو بھی پلانٹ لگے گا وہ بیڈنگ کے بعد لگے گا اس سے آپ کو نہ اس سے آپ کو ریٹ آف ریٹن گارنٹی کرنا پڑتا ہے اور دوسرا آپ کو پرائس ڈسکوری ہو جاتی ہے آپ کو پتا چل جاتی ہے کہ کم سے کم کس پرائس پر لوگ لگانے کے لئے تیار ہیں یہ جو قانون بناتا دو آزار اٹھارہ میں شاید اباسی صاحب کی وزارت عظمہ میں وہ قانون بھی عمران خان صاحب نے آکے چینج کر دیا اور یہ اسی روش پہ چلے گئے جس پہ کہ انیس سو چورانوے سے یہ کام چلتا آ رہا ہے تو واپس سے ہم آج جو ہے وہ فکس ریٹ پہ چلے گئے ہیں جس کو نہیں جانا چاہیے اور یہ بیڈنگ پہ لگنے چاہیے تو ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیس کو ہم زیادہ پیسے دے رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے فکسٹ ان کو انویسمنٹ ریٹرن آن انویسمنٹ دیئے آئے اور ہم نے ان کے بیڈنگ نہیں کروائی ہے تو ہماری پرائس ڈسکوری نہیں ہو سکی تیسری وجہ جو بجلی کی زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن انڈ ڈسٹیبوشن لاسز جو ہیں وہ ہم کم نہیں کر پائے آج بھی نیپرا جو ہے وہ کہتی ہے کہ گیارہ فیصد سے زیادہ لاس نہیں ہونا چاہیے اس سسٹم میں ٹرانسمیشن انڈ ڈسٹیبوشن کا لیکن جو ہماری ڈسٹیبوشن کمپنی آئے وہ اٹھارہ فیصد لاسز کرتی ہیں تو اگر وہ آپ نیپرا کے برابر لے آئے یا اس سے بھی کم کرنے ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ڈسکوز ہیں جو سات آٹھ پرسنڈ بجلی بنانے کی اور بجلی ترسیل کرنے کی جس سے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی حکومت کی ایک نا اہلی ہے جس کی وجہ سے یہ اب بجلی کے بل مہنگے ہیں اسی طرح دس فیصد بل جو ہے وہ ہم پیمنٹ کلیکٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ وہ بل جس کو ہم کسی صارف کو یا کسی کسی کو بھی ہم بجلی مویا کر رہے ہیں بجلی دے رہے ہیں ہم اس کو بل دے رہے ہیں لیکن بل نہیں مل رہا ہم کو لیکن ہم پھر بھی بل دیتے رہے ہیں تو اس کا بل بھی جو بل دہندگان ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں انہیں کہ آپ ان کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں جو دوسرے اپنے بل نہیں دے رہے ہوتے ہیں جو چوری کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں جو لائن لاؤسز ہو رہی ہوتی ہیں آپ ان کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں تو حکومت کو یہ بھی کوئی سسٹم لگانا ہو چاہے وہ پری پیڈ میٹر کا سسٹم ہو یا الیکٹرونک ترسمیشن آف میٹرز کا سسٹم ہو کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ختم ہو اور بل جو ہے وہ لوگوں کا جو نہ دے رہے ہیں اس کو بجلی نہ ملے تاکہ بل کلیکشن بہتر ہو اور بل کلیکشن بہتر ہو تو بجلی کا بل کم ہوگا اس کے بعد کچھ خصوصی مراد دیوی ہوتی ہیں حکومت نے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کچھ کچھ کو فری میں بجلی ملتی ہے کچھ کو بہت سستے ریٹوں میں ملتی ہے مثال کے طور پر آزاد کشمیر میں بہت سستے ریٹوں پر ملتی ہے بہت جگہوں پر ایسے ہوتی ہے تو جو لوگ بل جلی کے بل سستے دے رہے ہیں اس کی وجہ سے میڈل کلاس لوگوں کے سارف کے بجلی کے بل بڑھ لیں تو اور اس کے بعد گھریلو سارف کے اوپر بجلی کے بل کے جو بھی بجلی کا چارج ہے اس کے اندر آپ کے بہت سارے سرچارج ہیں آپ کا ایک بجلی کا بل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے بجلی کے بل کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹیکسز لگتے ہیں اور اس ٹیکسز لگنے کے بعد ان سب چیزوں لگنے کے بعد آپ کے اوپر جو حکومت نے سرکولر ڈیٹ رکھا ہے اس کا جو انٹرس دیتے ہیں حکومت ساڑھے تین روپے تین روپے تئیس پیسے اس وقت پر یونٹ آپ کو پی ایچ ایل کے پیسے دینے پڑتے ہیں ایک سرچارج ہے ڈیو روپیا ایک اور سرچارج ہے کوارٹرلی ایجسمنٹ چارجز دینے پڑتے ہیں منتلی فیول ایجسمنٹ چارجز دینے پڑتے ہیں اینویل ری بیسنگ دینی پڑتی ہے اور آف پیک اور آن پیک آن پریس پرائسز دینی پڑتی ہیں اور یہ سب دینے کے بعد یہ سب دینے کے بعد ڈومیسٹک بلز پہ چوبیس پرسنٹ حکومت پاکستان ٹیکس لگاتا ہے آپ سے اٹھانہ پرسنٹ سیل ٹیکس لیتے ہیں اور ساڑھے ساتھ سوٹسنٹ ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں میری یہ غدارش حکومت پاکستان سے کہ اس وقت فر فور حکومت پاکستان جولائی آگرس سپٹیمبر اور اکٹوبر یہ چار مہینے جو کہ زیادہ گرمی ہوتے ہیں جب آپ کے بل بہت کابو سے نکل چکے ہوتے ہیں یہ چار مہینے اپنا سیل ٹیکس میں انڈرسٹریل سارف کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں اٹھائے میں کمرشل سارف کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان چار مہینے گھریلو سارف کے اوپر ٹیکس ہٹا دے انکم ٹیکس ایڈوانس انکم ٹیکس ہٹا دے اور سیل ٹیکس ہٹا دے یہ صرف گھریلو سارف کے لیے یہ کر دیں تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اب حکومت پاکستان اگر یہ ٹیکس ہٹا دے تو آپ کے سب کے بل جو ہیں وہ تقریباً چوبیس پرسنٹ سے کم ہو جائیں گے جو آپ نے ٹیکس لگایا ہے سیلز ٹیکس اٹھارہ اوپر فیصد اور سات فیصد ساڑھے سات فیصد آپ نے انکم ٹیکس لگایا ہے حکومت پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہوگا تو اس کا نقصان جو ہے وہ جی ایس ٹی پہ حکومت ایک سو بیاسی عرب روپے جمع کرتی ہے جس میں ڈومیسٹک انڈریسٹر اور کمرشل بھی شامل ہے تو پندرہ عرب روپے مہینے کے جمع کرتی ہے جس میں سے آدھے سے کم پیسے جو ہیں وہ گریلو سارف سے جمع کرتے ہیں چھ سات عرب روپے کا حکومت کو فرق پڑتا ہے مہینے کا چار مہینے چھوڑ دیں چوبیس عرب روپے کا فرق پڑے گا اسی طرح انکم ٹیکس جو ہے وہ مہینے کا ایک سو سال کا ایک سو بیس یا مہینے کا دس عرب روپے جمع کرتی ہے چار مہینے چھوڑ دیں چالیس عرب روپے اور اگر آپ اس میں کمرشل اور ان کو انکم ٹیکس لگائے اور صرف گریلو سارف کو چھوڑ دیں تو بیس عرب روپے کا فرق پڑتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پچاس عرب روپے اگر حکومت پاکستان اپنے ٹیکس کی آمدن کم کر دے تو اس وقت بزلی کا بل گریلو سارف کا چوبیس پرسنٹ سے کم ہو سکتا ہے اور پچاس عرب روپے کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے معایدہ خراب کرو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اخراجات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکس مسئولات کے جو ہیں اس کے وجہ سے آپ ڈیفیسٹ بڑھائیں میں کہہ رہا ہوں اپنے اخراجات کم کریں حکومت پاکستان آج بھی ساڑھے گیارہ سو عرب روپے پی ایس ڈی پی پہ رکھا ہے پچھلے سال حکومت پاکستان نے اسی پی ایس ڈی پی کے مد میں سات سو اور پانچ عرب روپے خرچ کیا ہے تو اگر پچھلے سال سات سو پانچ عرب کر سکتے تھے تو اس سال آٹھ سو میں گزارہ کر لو حالانکہ اس سال تو تین سو چار سو پہ آ جانا چاہیے تھا اور ٹیکس کی چھوٹ دینی چاہیے تھی آپ آٹھ سو میں گزارہ کر لیں ساڑھے تین سو عرب روپے آپ کا ہے آپ چار پانچ مہینے آرام سے نہ صرف ٹیکس ہٹا سکتے ہیں بلکہ اور بجلی کی رہایت کر سکتے ہیں لیکن حکومت کی اپنی ترجیات یہ ہیں کہ وہ ایم این اے اور ایم پی ایس کے پروجیکٹ جس میں پانچ سو سے چھ سو عرب روپے خرچ ہوگا ایم اے اور ایم پی ایس کے پروجیکٹ اس پہ لگا رہے ہیں لیکن اس پہ لگا رہے ہیں لیکن آپ کے بجلی کے بلوں میں کمی نہیں لا رہے ہیں تو یہ حکومت کی ترجیات ہیں کہ دیکھیں کہ آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں صرف 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 بجلی کے بل بڑھانے کے کم کرنے کی جو پہلی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس اور سلس ٹیکس ڈومیسٹک سارفین سے ہٹا دیں اس سے آپ کو بہت کم نقصان ہوگا پچاس عرب روپے کا نقصان ہوگا اور ہر بل جو ہے گھار روز عرف کا اگلے چار مہینے چوبیس پرسنٹ ہوگا میرا تو خیال ہے کہ سارا سال ہٹا دینا چاہیے تو اس سے بھی اگر آپ کو جو ہے وہ تین سو عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے اگر کمرشل پہ بھی اٹا دو انڈرسٹل پہ بھی اٹا دو تو تین سو عرب روپے بھی آپ کو پی ایس ڈی پی سے کم کر دینا چاہیے تو آپ کی بجلی جو ہے وہ انڈرسٹل بجلی بھی کمپیریٹیو ہو جائے گی کمرشل بجلی بھی کمپیریٹیو ہو جائے گی اور گھرے لوس سال اس کو بھی آسانی ہو جائے گی لیکن اگر آپ پورا سال نہیں کر سکتے کہ آپ کو ایم این اے اور ایم پی ایس کو چھ سو عرب روپے دینا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی اس وقت ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ایم این اے اور ایم پی ایس کو نئے پروجیکٹس دیں اور اس کی جو بھی کرپشن ہوتی ہے اس کے اوپر میں نہیں جا رہا ہوں اور اگر آپ کی ترجیح عوام کی خدمت کرنا نہیں ہے تو پھر بھی عوام کو مار مت ڈالو اس وقت بجلی کے بیل کمن کرنے کی پہلی تجویز یہ ہے کہ یہ کیا جائے دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ فرنس آئل پہ اور ایل این جی کے اوپر اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لیتے ہیں فرنس آئل پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں سیل ٹیکس اور ایل این جی کے اوپر بھی ٹیکس لیتے ہیں ایل این جی صرف حکومت امپورٹ کرتی ہے فرنس آئل جو ہے وہ عام لوگ استعمال نہیں کر رہے آپ چلے عام کوئی اگر استعمال کر لیتا ہے فرنس آئل پرائیوٹ سیکٹر کا انٹرسٹ اس کو نہ دیں کنسیشن لیکن یہ تو آپ ضرور کر سکتے ہیں نا کہ بجلی گھروں میں جو فرنس آئل استعمال ہوتا ہے گریڈ کے بجلی گھروں میں گریڈ کنیکٹڈ بجلی گھروں میں جو فرنس آئل استعمال ہوتا ہے اور گریڈ کنیکٹڈ پاور اسٹیشن میں جو حکومت کے پاور اسٹیشن ہیں بکی بلو کی حویلی بادر شاہ اور چنیوٹ کے پاس میں خاصہ چوتھا لگا ہوا ہے اگر یہ جو چار رہیمیار خان کے پاس لگاوا ہے چوتھا جو ہے پلانٹ لیکن یہ جو چار پلانٹس لگے ہوئے ہیں حکومت کے جو ایلنجی پہ چلتے ہیں آپ اس کے پر کم سیلس ٹیکس اس کے اوپر تو ہٹا دیں ایلنجی کے اوپر تو ان کی کوشت بھی کم ہو جائے گی آپ کی بجلی کی ایوریج کوشت کم ہو جائے گی تو تھوڑا سلوہوں کو رہایت مل سکے گی اور اگر اگر وہ جو خرچہ ہوگا 30-40 عرب روپے بھی نہیں ہوگا وہ 30-40 عرب روپے کہ آپ دوسری طرف خرچہ کم کر دیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دیفیسٹ بڑھائیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آئی ایم ایف سے جھگڑا کریں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو سامنے حل بند آیا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ بہت بہتری آ سکی تو حکومت کو فل فور یہ کرنا چاہیے حکومت کو فل فور یہ کرنا چاہیے کہ بجلی کے اوپر ڈومیسٹک بجلی کے اوپر ٹیکس شامل ہے سیلس ٹیکس کا اور ساڑھے ساتھ فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس ہے اس کو پیل فور اٹھا دینا چاہیے اور کم از کم اگلے چار مہینے کے لیے اٹھا دینا چاہیے جس سے بجلی کے بلو میں چوبیس پرسنٹ کی کمی آ جائے گی یہ سب سے پہلا قدم اٹھانا چاہیے حکومت کو یہ پچاس عرب روپے کا جو میں نے آپ کو گنوایا تھا کہ صرف پچاس عرب کا بھی نقصان نہیں ہے وہ آپ کم از کم آسانی سے پی ایس ڈی بی میں کم کر سکتے ہیں دوسرا حکومت کو ان چیزوں کے اوپر ٹیکس ہٹا دینا چاہیے جو دو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو فرنس آئل جو گریٹ کنیکٹڈ پاور سٹیشن میں چلتے ہیں اور گریٹ کنیکٹڈ جو ال ان جی پاور سٹیشن میں ال ان جی چلتی ہے جو حکومت خود امپورٹ کرتی ہے اور حکومت اون کرتی ہے پاور سٹیشن کو ان کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دو پھر تیس سے چالیس ارب روپے کا نقصان ہوگا آپ کا ریوینیو کا آپ وہ ریوینیو کم کر دیں لوگوں کے بلو میں کمی آئے تو لوگوں کے بلو میں آپ تیس پرسنٹ کمی لاسکتے ہیں صرف اپنے ٹیکس ہٹا کے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ترجیح اس طرح ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں ایک جو دو باتیں ہم کل ادھر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں کے الیکٹرک کے دفتر کے بھار غزری میں ایک علامتی پروٹیسٹ کریں کریں گے اور اس کے بعد کے الیکٹرک کے لوگوں کو ہم ایک سفارشات پیش کریں گے اپنی ایک جو جو میں نے ابھی بات کری ہے کے الیکٹرک کے لوگوں کو بھی دی جائے گی اور حکومت پاکستان کے بھی دی جائے گی وہ کے الیکٹرک والے پہنچا دیں گے اور اس میں دو باتیں تو یہی کریں گے ہم کہ آپ ٹیکسز حکومت کم کریں اور دوسری بات جو ہم کے الیکٹرک سے کرنا چاہتے ہیں اور یہ صرف کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بر میں یہ مسئلہ ہے کہ اوور بلنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ لیجئے اور یہ نیپرا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ چیک کریں کہ جتنے ایک سو پچانوے اور دو سو یونٹ کے درمیان بل آ رہے ہیں ایوریش پہ سٹیٹسٹکلی یہ اتنے ہی بل دو سو اور دو سو پانچ کے درمیان بل آنے چاہیے یونٹ کے یا اگر تین سو پچانوے اور چار سو کے درمیان جتنے بل آ رہے ہیں اتنے بل چار سو اور چار سو پانچ کے چار سو ایک اور چار سو پانچ کے درمیان آنے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جس کا ایک سو پچانوے والا کسی کے بل نہیں آتے دو سو پانچ والے آ جاتے ہیں دو سو دو والے آ جاتے ہیں دو سو ایک والا آ جاتا ہے چار سو ایک والا آ جاتا ہے پانچ سو ایک والا آ جاتا ہے اور آپ کو اگلے بریکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا نیپرا جو ہے وہ ایک نوٹس لے اور یہ تمام ڈسکوز سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ اوور برنگ ختم کریں یہ اکتیس میں دن میٹر چیک کرنا ختم کریں یہ کل بھی ایک بات آئی تھی کہ ایک بلڈنگ کے اندر ایک صاحب رہتے ہیں رنشور لائن کے اندر کراچی میں بارہ بارہ گھنٹے ان کے گھر پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جس کا بل ایک کمرے کے اس میں رہتا ہے جس کا چھ ہزار روپے کا بل آتا تھا اس کا پچھتر کا اور چھپن ہزار روپے کا بل آنے لگائے تو جب آپ چھپن ہزار روپے کے بل دینا شروع کر رہے ہیں جس کا چھ ہزار کا بل آتا تھا تو کہیں نہ کہیں تو سسٹم میں گربڑ ہے نا آور بلنگ کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہے نا تو یہ اسٹیٹسٹیکلی آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ جتنے بل آپ کے ایک سو پچانوے سے دو سو ہوں اتنے بل تقریباً دو سو سے دو سو پانچ ہونے چاہیے جتنے بل آپ کے چار سو پچانوے سے پانچ سو ہوں اتنے بل پانچ سو سے پانچ سو پانچ ہونے چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں گے یہ میرے دعویٰ اور نیپرا کا یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا پانچ سو ایک سے پانچ سو پانچ دو سو ایک سے دو سو دو دو سو پانچ تین سو ایک سے تین سو پانچ کے بل زیادہ ہیں بنیزبت ایک سو پچانوے سے دو سو تین سو پچانوے سے چار سو کیونکہ وہ بجلی کے کمپنیز جو ہیں وہ اگلے والے بریکٹ میں آپ کو ڈال رہی ہیں اور دوسری جو میں نے آپ سے گزالش کی ہے آپ اتنے دیکھیں کتنا آسان ہے کہ ایک آپ کے پاس میٹر ریڈر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک سو ننانوے بولتا اچھا میں اس گھر میں تھوڑی دیر سے آ کے دیکھ لوں گا تھوڑی دیر سے آ کے دیکھ لیا اس نے تو دو سو دو ہو گیا اس کا یونٹ شام کو دیکھ لیا تو دو سو ایک یونٹ ہو گیا تو یہ بات ذرا آپ کو دیکھنی ہوگی کہ یہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا اور حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو دو سو دس دو سو پندرہ یونٹ پہ آ رہا ہے چار سو پانچ چار سو دس یونٹ پہ آ رہا ہے اس کو چار سو یونٹ تک کا وہی ریٹ لگائیں اور صرف دس یونٹ کا مہنگا کر دیں اگر وہ چار سو پچیس کے اوپر چلے جاتا ہے تو پھر اس کو نئے بریکٹ میں لے کر آئیں تو حکومت کو تھوڑی سی یہاں پر گنجائش دینی چاہیے تو تین چیزیں تو یہ ایک اور بلنگ کا مسئلہ ہے اور ایک لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہے دیاتی علاقوں میں پاکستان بر میں بالخصوص سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر اور دیگر جگہوں پہ بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اور شہر کے اندر بھی ان علاقوں میں جہاں پہ تھوڑے سے غریب لوگ رہتے ہیں جہاں پہ جن کی آواز کم ہے جن کا اتنا کنیکشن نہیں ہوتا ہے ان علاقوں میں بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن کمال یہ ہے کہ لوٹ شیڈنگ ہونے کے باوجود بھی بجلی کے بل کم نہیں ہو رہے آپ بارہ بارہ گھنٹے بجلی نہیں دے رہے لیکن بجلی کے بل اتنے ہی دے رہے تو ہمارا مطالبہ تمام پاکستان کی ڈسٹریبوشن کمپنی سے ہے لیکن کل کراچی کے سامنے ہم کراچی کے اندر کراچی الیکٹرک کے سامنے یہ عظامت مظاہرہ کریں گے کہ آپ آور برنگ کو روکیں اور لوٹ شیڈنگ کو کم کریں اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اور بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ٹی این ڈی لاسز جو ہے وہ نیپڑا کے بتائے اس سے گیارہ فیصد سات فیصد زیادہ ہیں ہم نے بتایا آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دس فیصد آٹھ دس فیصد بجلی کے بل کلیکٹ نہیں ہوتے کوئی کوئی ایسے فیڈرز ہیں جہاں سی ایسی نوے نوے پرسنٹ بجلی کے بل کلیکٹ نہیں ہوتے آپ ان جگہوں پر بجلی دے رہے ہیں جو کہ بجلی کے بل نہیں دے رہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ دہندگان بھگت رہے ہیں اس کا خمیازہ ہمارا میڈل کلاس بھگت رہا ہے اس کا خمیازہ ہمارا نوکری پیشہ آدمی بھگت رہا ہے تو ان نوکری پیشہ لوگوں کو گھرلو سارف کے اوپر اور ایلن جی اور فرنس آئل کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے اسیلس ٹیکس ہے وہ اٹھانا ہوگا اس کے بدلے اتنے ہی پیسے پی ایس ڈی پی سے کم کر لیں پی ایس ڈی پی اگر سو پچاس عرب روپیہ کم ہو جائے گا ہمارے ایمینز اور ایم پی ازرات بہت مقدس ہیں ہمارے لیکن اگر ان کو سو عرب روپیہ کی مرات کم ملے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا حکومت پاکستان نے میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جاری اخراجات میں اس کو نکال دیتا ہوں اپنے انٹرسٹ کو جو سود آپ کو ادا کرنا ہے اس کو نکال دیں وہ چلو فکسٹ ہے جاری اخراجات میں چوبیس پرسنڈ اضافہ کیا ہے آدھے اخراجات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ تنخائیں لوگوں کی بڑھاتے ہیں آپ لوگوں کی تنخائیں بڑھائیں جو مینس سے کام کرتا ہے اس کی تنخواہ بڑھائیں ان کو تنخواہ صحیح نہیں دیں گے تو پھر وہ رشبت ہیں اور دوسرے بزار گرم ہوتے ہیں تو میں تنخواہ کے اوپر بالکل اوبجیکٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن حکومت پاکستان خود یہ کہہ رہی ہے کہ اس سال پندرہ پرسنڈ انفلیشن ہوگا تو جب پندرہ پرسنڈ انفلیشن ہوگا تو چوبیس پرسنڈ کرنڈ ایسپینڈیجز کیوں بڑھائیں آپ ریال سائز حکومت کی کیوں بڑھا رہے ہیں آپ حکومت کی سائز کم کریں آپ کو تو پندرہ فیصد سے زیادہ ایکسپینسز نہیں بڑھانے چاہیے تھے جب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سیکریفائز دو تو سیکریفائز خود بھی تو دکھائیں مسئلہ یہ ہے اور جو عوام پاکستان کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکمرانی کا نظام بدلنا ہے اور حکمرانی کا نظام اس لیے بدلنا ہے کہ یہاں پہ عوام کے مفاد کو مقدس نہیں سمجھا جاتا یہاں پہ عوام کے مفاد کو آگے نہیں لے کے جایا تھا ہر چیز کو آگے لے کر آتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ کو الیٹ انٹرسٹ کو سپیشل انٹرسٹ کو آگے لے کر آتے ہیں لابیز کو آگے لے کر آتے ہیں مافیاز کو آگے لے کر آتے ہیں پبلک انٹرسٹ کو نہیں لے کر آتے ہیں لہٰذا جیسے مثال کے طور پر میں پولیس کی مثال دیتا ہوں کہ پولیس جو باکستان میں آئی ہے وہ ایک کلونیل سسٹم سے آئی ہے وہ انگریزوں کی حکومت سے آئیے اس کا کام حکومت کی سیوہ کرنا ہوتا ہے وہ آدھے پولیس والے بیچارے جو ہیں وہ وی آئی پی ڈیوٹی اور پروٹوکال پر لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر کراچی پر خاص طور پر چوری چکاری قتل غارت اغوا برائے تاوان وغیرہ ہو رہا ہے لیکن پولیس کا جو بڑا دھیان ہوتا ہے وہ حکومت کا کام کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو ایف آئیر کٹوانا ہے کسی کے اوپر تو خدا نہ خواستہ بہت مشکل ہے اللہ کرے ایسا ہو لیکن بہت مشکل ہے کہ کراچی سے خیبر تک کسی تھانے کے اندر آپ فری میں ایف آئیر کٹوانے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فری ایف آئیر اس لئے نہیں کٹتے کہ پولیس والے جو ہیں پولیس کا ادارہ وہ آپ کی خدمت کے لئے نہیں چلتا وہ پاکستان کی عوام کے لئے خدمت کے لئے نہیں چلتا وہ عوام کی خدمت کے لئے چلتا ہے اور وہ اپنے ان کے اہلکاروں کی خدمت کے لئے چلتا ہے اسی طرح ہمارے جو بجلی کے محق میں ہیں وہ عوام کی خدمت کے لئے نہیں چلتے بجلی کے محق میں ہمارے حکومت کی خدمت کے لئے چلتے ہیں حکومت کی بہتری کے لئے چلتے ہیں اور بجلی کے جو اہلکار ہیں ان کی خدمت کے لئے چلتے ہیں ہمارے یہاں پبلک انٹرس کا کانسپٹ نہیں رہا آپ دیکھ لیجئے پاکستان ریلویز ہے اس کو ہم ایک سو نو عرب روپیہ دے دیں اس سال ایک سو نو عرب روپیہ حکومت پاکستان پاکستان ریلویز کو دے گی اور صرف دو کروڑ تیرانوے لاکھ لوگ پاکستان ریلویز میں سفر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر سفر کرنے والے کے اوپر حکومت پاکستان سنتیس سو روپیہ نقصان برداشت کر رہی ہے آپ کراچی سے ہیدر آباد جائیں فیصل آباد سے لاہور جائیں سنتیس سو روپیہ پر مسافر حکومت پاکستان نقصان برداشت کر رہی ہے کیوں؟ کیونکہ ریلویز آپ کے بینفیٹ کے لیے نہیں چل رہی ریلویز سارف کے بینفیٹ کے لیے نہیں چل رہی ریلویز پاکستان کے ٹیکس پیئر کے لیے بینفیٹ کے لیے نہیں چل رہی ریلویز بینفیٹ کے لیے چل رہی ہے ریلویز منسٹری کے رو ریلوے جل رہی ہے اس کے بینفیٹ کے لئے جو ریلوے میں چیزیں سپلائی کرتے ہیں وہ عرب پتی ہو رہے ہیں وہ پیسے والے ہو رہے ہیں تو پاکستان میں ہم کو یہ ذہن چینج کرنا پڑے گا سوچ بدلنی پڑے گی کہ یار پاکستان کے اندر جو حکومت کے ایکشن ہیں وہ لوگوں کی بینفیٹ کے لئے چلنے چاہیے یہ حکومت کے ایکشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کے بینفیٹ کے لئے نہیں چلنے جائیں گے یہ سوچ بدلیں گے تو نظام بدلے گا اور اس وقت بجلی کے اندر جب آپ نے پاکستان بھر میں کہرام مچا رکھا ہے وہاں پر حکومت کے لئے کیا بڑی بات ہے کہ سو عرب روپیہ پی ایس ڈی پی سے کم کر دیں یہ پیچھتر عرب روپیہ تو صرف ایمین ایس کو دے رہے ہیں باقی صوبے دے رہے ہیں اپنے پاس سو عرب روپیہ کیا بڑی بات ہے کہ سینٹ بول دے یا نیشنل اسمدی بول دے یا پریزیڈنسی بول دے یا پرائم نیسٹر آفیس بول دے کہ جو لاسٹ یر خرچہ کیا تھا ہم اس پہ رہیں گے اس کے اوپر نہیں لیں گے یہ کیا بڑی بات ہے ان کو بولنے کے لئے سو عرب روپیہ اس حکومت پاکستان جو اٹھارہ آزار آٹھ سو عرب روپیہ خرچ کرے گی اس کو سو عرب روپیہ بچانا ہے کونسی بڑی بات ہے سو عرب روپیہ کا آپ خرچہ کم کریں آپ یہ ٹیکسس کم کر دیں جو میں بات کر رہا ہوں کم از کم اگر آپ پورے سال آپ کا اتنا جگر نہیں ہے کہ اتنا لوگوں کی خدمت کر سکیں تو اپنی آپ کو خدمت کرنی بہت ضروری ہے تو کم از کم اگلے چار مہینے جب گرمی سے لوگ مر رہے ہیں اس وقت تو کر دو یہ میری بات آپ کے سامنے کچھ چند باتیں آپ کو گزارشات رکھنی تھی ایک منٹ ایک سکیٹ بہت شکریہ بڑی تفسیر سے تو وہ ہوئی ہے میں صرف ایک چیز پر ایمفیس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آئی پی پیس کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوت ٹاپک ہویا ہے جو کیپسیٹی چارجز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے کراچی کلب کے جو اس وقت ہماری پیسکانف ہو رہی ہے اس کے تفسی سے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ بڑے پاپولر فیصلے ہوئے ہیں اب ایک پاپولر فیصلہ عوام کے لیے ہو جائے آئی پی پیس کے جو معاملات ہیں اس کو یعنی اس اگریمنٹ کو ری وزٹ کیا جائے اور اس کو پاک روپیز کے اندر کنورٹ کیا جائے جو کہ ہم ڈالرز کے اندر دے رہے ہیں تو اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام ہو جائے ایک آج کے حوالے سے آپ کی یہ ریلیف سے بڑی پرس کام پرس دیکھنے کے بعد ضرور یہ سوچتا ہے کہ ایک شخص وزیر خزانہ رہا جائے دکان آبادی جوہاں ملکول کے پرائی مینٹر ہیں اور کل وہ باقائے دکھنے پر آلام کی در لگی جنے جا رہے ہیں تو نظام آدمی یہ پرس کام پرس دیکھنے کے بعد ضرور سوچتا ہے کہ ایک شخص نظام کے اندر رہے کر تبدیلی نہیں آسکا عوام کو ریلیف دل دے سکا کوئی بھی شخص اس نظام کے اندر بہتری نہیں لاسکتا جب تک کہ آپ اس نظام کو نہیں بدلیں گے آپ کو دیکھیں نا آپ نے پچھلے تین سالوں میں سب پارٹیاں حکومت میں رہ چکی ہیں جناب عمران خان صاحب تو حکومت میں رہ چکے ہیں جناب عاصف زرداری صاحب اور براول بھٹو صاحب حکومت میں رہ چکے ہیں جناب میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف صاحب آج بھی حکومت میں مگر ہم نے بہتری تو نہیں دیکھی ہے بہتری لانے کے لیے آپ کو سوچ بدلنی پڑے گی سوچ بدلیں گے تو نظام بدلے گا یہ آپ جو ہے نا یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ کا نظام ہے نا وہ خطا دیں آپ دیکھیں اٹھارہ کے اندر جب شاید اباسی وزیر آزم تھے ہم نے میکسیمم ٹیکس ریٹ پندرہ فیصد کر دیا تھا جولائے کے اندر جولائے اگس میں وہ سسٹم رہا لیکن سبٹیمبر میں واپس سسٹم جیت گیا سبٹیمبر اٹھارہ کے اندر یہ سسٹم چینج کر دیا گیا تو آپ کو سسٹم چینج کرنا پڑے گا میں آتا ہوں آپ سب کے اوپر آؤں گا جی بھائی جی چاند نہیں ہے چاند صاحب تو بڑے ہیں دیکھیں بھائی میں بلکل کراچی پریس کلب میں بیٹھا وہاں اور کراچی کے عوام میں کراچی میں رہوں لیکن میں کراچی کے عوام کی بات بھی کر رہا ہوں لیکن پاکستان بھر کے اندر اس وقت بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں اس کو یہ صرف کراچی اسپیسیفک مسئلہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اس لئے یہ بات کر رہے ہیں پاکستان بھر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں لہٰذا ہم کو ہر آدمی کو جو بجلی کا بل نہیں دیتا ہے اس کو پکڑنا چاہیے اور جو بجلی کا بل نہیں دیتا ہے میں کہتا ہوں نہ پکڑو اس کو کم از کم بجلی تو کٹ دو لوں اس کی جی بھائی میں آتا ہوں اس کے بعد رضا جی بھائی میں آتا ہوں بہت شکریہ آپ کے اتنا نیوٹرل اور اچھے سوال آپ کی نیک نیتی بھی نظر آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کا میں جواب دیتے تھا جواب دیتے تھا بھائی جب میں پیٹرول کی بات کر رہا تو اس وقت ایک سو دس عرب روپیہ مہینے کا نقصان ہو رہا تھا میں سو عرب روپیہ کے سال کی بات کر رہا ہوں تو نمبرز میں فرق ہے تو کمس کے مفتا اسماعیل کو نمبرز آتے ہیں یہ بات تو مانتے ہو نا بہت شکریہ آپ کو جتنے بھی آتے ہیں میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں آپ کو مجھ سے اچھا لکھنے آتا ہے لیکن نمبرز میں چھوڑے سے شاید آپ سے زیادہ جانتا ہوں گا جی بھائی آپ فکر نہ کریں نا آپ تشریف لائیے گا کے الیکٹرک میں ہم دیکھئے گا وہاں پہ کون کھڑا ہوگا آپ آ کے دیکھ لیجئے گا اگر ہم گاٹ کو دیں گے تو وہ بھی تصویر دیں دیجئے گا اور اگر کوئی ان کا کوئی ہیڈ آئے گا تو وہ بھی تصویر لے لیجئے گا آگے دیکھ لیجئے جی بھائی جی حضرت جی حضرت ایک منٹ ایک منٹ حضرت آئیے نہیں کار جی بھائی جی عبدالجبار صاحب سے سوال پوچھنے گا بھائی میرا سوال یہ ایک آپ میں جو لوگ بجلی پی بجلی نہیں کر رہے ہیں ان کی بجلی پیشن بند کر دیں لیکن اس کا جہاں اراج کیا جائے گا کہ خوبے کا خدیری آگا وقت ہم ایک اے ایم تی اے جا سکت وہ دیس ٹیشن کو کھوڑ دیتے ہیں وہاں دا کے آپ سب خانی سائل کر دیں بھائی دیکھئے یہ جتنے سوورن گیارنٹیز ہیں وہ حکومت پاکستان سوورن ڈیفالٹ میں آ جائے گا اگر آپ آئی پی پیز کو پیسے نہیں دیں گے اور وہ آئی پی پیز نے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ بڑا سینہ ٹھوک کے باتیں کرتے تھے کہ ہم نے ریکوڈک کا جو ہے وہ اگریمنٹ ختم کر دیا اس کے بعد چھے بلین ڈالرز کا ہم کو فائن لگا اور ہم نے بڑی مشکل سے نو سو ملین ڈالرز دے کر جان چھڑوائی اور آدھی کمپنی بھی دینی پڑی اسی کے ساتھ ہم نے کار ایک کار کے میں بھی یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے تو اس کو بالکل اگر کسی کو پروب کرنا ہے ایک محمد علی صاحب کی ریپورٹ بھی تھی دوہزار اکیس کی وہ ریپورٹ سامنے لے کے آئی جائے اور اس کو پروب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے سوبرن ڈیفالٹ نہ ہو جائے جی جی دونوں پہ دونوں پہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو حق بجائے میں گزارشیں کر رہا تھا جو الین جی امپورٹ کرتے ہیں جس پہ سیلس ٹیکس لگتا ہے اگر وہ گریڈ کنیکٹڈ پاور سٹیشن میں چلتا ہے جو بکی بلو کی حویلی بادر شاہ اور ترمور میں چلتا ہے تو وہ حکومت کے پلانٹس ہیں اس پہ سیل ٹیکس کم کر دو اسی طرح میں نے کہا جو گریڈ کنیکٹڈ پاور سٹیشن فرنس آئل استعمال کرتا ہے جو گریڈ کنیکٹڈ نہیں ہے اگر کسی کے کارخانے میں لگایا فرنس آئل کا پلانٹ میں اس پہ سیل ٹیکس کم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گریڈ کنیکٹڈ پاور پلانٹ میں فرنس آئل چلتا ہے وہ حکومت کی رفانیوں سے بنتا ہے اس کے سیل ٹیکس کم کر دو دو مہینے کے لیے اگر وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا تو مسئلہ ختم ہو گیا جی بھائی یہاں ہے آپ کے بعد آئی پی پیز میں آئی پی پیز کے بارے میں اب بتا دیتا ہوں کہ چھالیس فیصد آئی پی پیز کے جو پیسے ہیں وہ حکومت پاکستان یا دیگر حکومتوں کو جاتے ہیں جس کے اندر پنجاب حکومت کے پاور پلانٹس لگے ہیں اور حکومت پاکستان کے مثال کے طور پر بکی بلو کی حویلی اور تیرمو میں چار جو پلانٹس لگے ہیں اس میں دو پنجاب حکومت کے ہیں دو حکومت پاکستان کے ہیں آپ کے اتعاق ساڑھے تین ہزار میگا وارٹ جو ہے اگر آپ کہیں تو میں پہلے پرسائز نمبر بھی لکھیں کہ ساڑھے تین ہزار میگا وارٹ نوکلئر پاور پلانٹس لگے ہیں جو کراچی کے اندر کے ٹو ابھی کھولائی یہ بھی حکومت پاکستان پاکستان اکرامیک انرجی کمیشن کے ہیں تو سوال یہ پہلے بنتا ہے کہ یہ چھالیس فیصد جو ہے یہ لوگ سستہ کیوں نہیں کر دیتے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ حکومت پاکستان کو پیسے نہیں جا رہے ہوتے ہیں حکومت پاکستان نے بینکوں سے بھائر کے بینکوں سے کرز لیا ہوتا ہے اور جو حکومت پاکستان نے سوورن گارنٹی دیوی ہوتی ہے وہ ادھر تک پہنچی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو کرز دیا ہے ہماری حکومت کی زیلی اداروں کو ہم وہ پیسے واپس کریں گے تو چھالیس فیصد تو حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے اس کے بعد امران حان صاحب کے زمانے میں دو آزار بیس کے اندر جتنے بھی پاکستانی کمپنیز تھی جو پاکستانی اون کمپنیز تھی ان کے پلانٹ ری نیگوشیٹ ہو گئے تھے وہ ابھی آپ نے کہا دیت ری نیگوشیٹ آخری آخری تو آپ صرف رہ گئیں جو کمپنیاں رہ گئیں وہ چائنیز کمپنیاں رہ گئیں ہیں چائنیز کمپنیز کو آپ سوورن ڈیفالٹ کریں گے نا تو پاکستان کی معیشت ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گی کہ جہاں پر ہم سوچ نہیں سکتے جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی 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 اب ایک جواب جواب دے دوں میں کیونکہ یہاں پر بجلی کی بات کرنے آیا ہوں تو میں اکتوبر نویمبر میں سیاست کیا ہونے لگایا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ایک میرے اب میرے جواب سارا آپ نے سوال پوچھ لیے جواب کے اختیار مجھے دیں جواب کا اختیار دیں جواب کا اختیار دیں جواب کا اختیار مجھے دیں جواب کا اختیار مجھے دیں نہ میں کسی فرد وائد کے اوپر بات کروں گا کہ فرد وائد فیل ہو گیا یا فرد وائد پاس ہو گیا میری سمپل گزارش یہ ہے جو حکومت پاکستان سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت بجلی کے بل جو ہے اس کی وجہ سے سیاسی آدم استعقام بھی ہو رہا ہے بجلی کے بل کی وجہ سے سیاست یہ حل چل ہو رہی ہے اس وقت گھروں کے کچنز کے اندر ہو یا موہلے کی دکانوں میں ہو یا مساجد کے باہر رمازک پہ ہو بات صرف بجلی کے بل کی ہو رہی ہے تو حکومت کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ وہ سو عرب روپیہ پی اے ڈی پی سے کم کرے اور اگلے کچھ نہیں تو اگلے چار مہینے تک بجلی کے بلوں میں گھرلو سارفین کے اوپر سیلس ٹیکس ختم کر دے اور ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کر دے اور ایلن جی کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دے ٹیکس جی بھائی پھر آپ کو تو سوال آ گیا نا دیکھئے جب سے مسلم لیگ نے عوام سے تھوڑی سی دوری اختیار کی ہے عوام نے بھی مسلم لیگ سے دوری اختیار کر دی ہے یہ بجلی کے بل مسلم لیگ کی سیاست کو بہتر نہیں کر رہے آپ جتنا بھی سوپوں کے اندر گلاس کی لفٹیں بنا لیں پنڈی سے مری کے اندر گلاس کی ٹرینیں بنا لیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب تک کہ آپ بجلی کے بل کم نہیں کریں گے کوئی بہتری آ سکتی ہے پاکستان کی معیشت میں اور دیکھیں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب لوگوں کے بجلی کے بل چوبیس پرسنٹ کم ہوں گے تو وہ چوبیس پرسنٹ پیسے کہیں اور خرچ کرے گا تو اس پہ بھی حکومت کو سیل ٹیکس مل رہا ہوگا اور میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں اور جو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ بجلی جو ہے سردیوں میں خاص طور پر جب یہ چار مہینے کے بعد آپ ٹیکس واپس لگاتے ہیں تو اس وقت بجلی کی قیمتیں سستی کریں پاکستان بھر میں ویریبل کاش کے پریق اس کو لے کر آئیں تاکہ پوری پاکستان میں بجلی سستی ہو اور پورے پاکستان میں بجلی جو ہے وہ زیادہ بکے کیونکہ آپ کے بند پلانٹس نہ رہی ہیں آخری سوال لے لے دیں جی بھائی جی ارباب صاحب اچھا چلیں آپ کہتے ہیں تو چلتے رہیں چلیں چلیں اچھا کرتے رہیں اچھا معذرت میں معذرت چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں جی جی نہیں نہیں آپ پوچھ لیجے سارا آپ پہلے پوچھ لیجے میں معذرت چاہتا ہوں دے رہوں نا بھائی سوال جی آپ نے سوال پوچھ لیا اب ان سے پوچھ لیجی اچھا آ جاتے ہیں نا بھائی پھر ناراض کیوں ہو رہے ہیں کیا جی جی سب آہ 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 آپ کھڑی بھائی جائیں کیا جان میں اوڑ دے آہ 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 آہ